یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے مو بیشاہوں سے جہاں کو با خبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے آج کے بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی آج کے اس اہم ترین پروگرام میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ ایسی خبریں جو ہنگامہ آرائی میں ہم لوگوں کے سامنے آنے سے رہ جاتی ہیں اسی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اس سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہم ترین خبروں پر تفسرہ ہوا ہے جنہیں حباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں دوسرے تب پھیلانی کوشش کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین اگرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے ناظرین اگرامی سب سے پہلے فوٹبال کلپس اے سی میلان ریال میڈرڈ اور اے جس کے سابق میڈ فیلڈر کلیرنس سیڈروف نے اپنے انشٹاگرام پیچ پر ایک پوشٹ میں اعلان کیا ہے کہ انہوں نے اسلام کو خبول کر لیا ہے کچھ دن پہلے کی ایک خبر ہے ناظرین اگرامی لیکن اس طرح کی سرخیاں نہیں بنائے پائی چیمپئنس لیگ کی تاریخ میں تین مختلف لفظ کے ساتھ ٹرافی جیتنے والے واحد کھلاڑی سیڈروف نے اپنے اہلیہ کے ساتھ ایک تصویر پوشٹ کرتے ہوئے کہا میرے اسلامی خاندان میں شمولیت کے خوشی میں آپ کے تمام اچھے پیغامات کے لیے خصوصی شکریہ ناظرین اگرامی سیڈروف نے لکھا میں دنیا بھر میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ شامل ہونے پر بردکش ہوں خاص طور پر میری پیاری بیوی صوفیہ جنہوں نے مجھے اسلام کا مفہوم زیادہ گہرائی سے سکھایا میں نے اپنا نام تبدیل نہیں کیا اور میں اسے رکھوں گا جیسا کہ میرے والدین نے میرے لیے کلیرنس نام کا انتخاب کیا کلیرنس کی ایرانی اہلیہ صوفیہ نے اپنی خوشی پوشیدہ نہیں رکھی اور اپنی انشٹاگرام پیچ پر اپنے شوہر کی اسلام قبول کرنے کے بارے میں لکھا شمولیت خوش آمدید میں آپ کے دنیا میں کامیابی کے لیے دعا گو ہوں میں تم سے پیار کرتی ہوں صوفیہ ایک جیولیری ڈیزائنر ہے اور متحدہ عرب امارات کے اس سابق فٹبالر رشتار کے ساتھ رہتی ہیں اسکاویا جیولیری برینڈ کی اطالوی برینڈ جس کی لگزری شاقی اٹلی جاپان اور متحدہ عرب امارات سمیت کئی ممالک میں ہیں اس کی موڈل بھی ہیں اپنے کامیاب مہاشی کاروبار کے علاوہ صوفیہ ہوتر چریٹیبل فانڈیشن کی سفیر بھی ہیں ہوتر عبدالبہاب کی طرف سے قائم کردہ فانڈیشن اپنے چارٹر کی مطابق مہاشی پسماندگی کو ختم کرنے اور کمزور افراد کو تعلیمی طبی نفسیاتی ازدیواجی رہنمائی فراہم کرنا چاہتی ہے بھائی قیف ناظرین اگرامی ایران سے تعلق ہے اس صوفیہ کا اب ان کی جانب سے جو ہے ان کے شوہر کے جانب سے اس طرح اسلام کا اعلان کرنے کے بعد وہ اپنی خوشی کو جو ہے یہاں انشٹاگرام میں اور دیگر سوشل میڈیا میں شیئر کرنے کی کوشش کی مگر چونکہ فٹبالر ایسی میلان ریال میڈرڈ ایجس کے سابق میڈفیلڈر کلین سے ڈروف عالمی اور بینالخوامی صدح کے فٹبالر ہیں لہذا جو ہے اس وجہ سے خبر سرخیوں میں آئی ناظرین اگرامی اور انہوں نے خود کہا ہے کہ انہوں نے ان کی بیوی نے ان کو جو ہے اسلام کا مطالعہ کرنے میں بہت زیادہ مدد کی ہے آئیے ناظرین اگرامی اگلی خبر کی جانب لے چلوں باز خبریں دبا دی جاتی ہیں یا جانبچ کر کے بھارت میں سامنے لانے کی کوششیں نہیں ہوتی دلیتوں کے ساتھ پسماندہ طبخات کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ خبریں کبھی کسی اخبار کی کسی کونے میں چھپ جاتی ہیں اور اس کو لانے کی کوشش نہیں ہوتی اس لئے کہ اس سے جو اپنے آپ کو بڑا سماج کہتے ہیں ان کی جو ہے بے عزتی ہوتی ہے ان کی سوچ لوگوں کے سامنے آتی ہیں دراصل ابھی حال ہی میں شیوراتری ایک تہوار ہندووں کا گیا اس درمیان میں دلیت خاندان سے سماس سے تعلقنے والی ایک لڑکی ایک مندر میں آئی تو اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس لڑکی کو مندر میں داخل ہونے اور اس کے پوجہ وغیرہ کرنی کی اجازت نہیں دی گئی جس کے چلتے جو ہے بہت زیادہ اس کا تفسرہ ہوا اور اس پر تنقید کی گئی ہے جہاں ناظرین گرامی دلیت خاتون کو دلیت لڑکی کو اس طرح مندر میں داخل ہو کر کہ پوجہ پاٹ نہ کرنے دیے جانے کو لے کر کہ پولیس نے معاملہ بھی درج کر لیا گیا ہے اور وائرل ہونے کے بعد اس پوجاری کے خلاف بہت زیادہ اشتیال بھی دیکھا جا رہا ہے اور غصہ بھی دیکھا جا رہا ہے بہت گرامی آپ تو جانتی ہیں کہ اس وقت جو سچویشن ہے حرکمران جماعت میں کس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں وہاں اور اس طرح کے وہ بھی بی جی پی والی اس ریاست میں اس طرح کا معاملہ سامنے آنے کے بعد بی جی پی کی بہت زیادہ تنقید کی گئی نازدی گرامی یوکرین میں جو طلبہ پھنسے تھے وہ واپس آ گئے اور سب کے سب میڈیکل طلبہ تھے اس درمیان میں بہت سارے سوالات اٹھنے لگے کہ آخر میڈیکل شعبے کے لیے بھارت میں اتنے ساری انیورسٹیاں اتنے سارے کالجس ہونے کے باوجود بھارتی طلبہ یوکرین اور بیرون ممالک یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیوں گئے آخر وجہ کیا ہے اتنی بڑی تعداد میں یہاں جانے کی کیا وجوہات ہو سکتے ہیں اس میں سے بہت سارے طلبہ وہ بھی تھے جو اکثر اچھے نمبرات سے کامیاب بھی ہوئے تھے تو جب یہ بحث چھڑی تو اب چونکہ وہ لوٹ چکے ہیں اور یہ بھی سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ آخر اب ان کے آگے پڑائی کا کیا مستقبل ہوگا کیا یہاں کے میڈیکل کالجس ان کو لیں گے کیا وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں گے وغیرہ وغیرہ جنگزدہ یکرین میں ہلاک ہونے والے ہندوستانی تعلیم نوین شیکرپا گینگوڑر کے والد نے دعویٰ کیا ہے کہ مہنگی طبی تعلیم اور ذات پات کچھ ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے ہندوستانی طلبہ ڈاکٹر بننے کا خواب پورا کرنے کے لیے یکرین جیسے ممالک کا رخ کرتے ہیں نوین کے سوگوار والد شیکرپا گینگوڑا نے کہا کہ پرائیویٹ کنٹرول والے کالیجوں میں بھی میڈیکل کی ایک سیٹ حاصل کرنے کے لیے کروڑوں روپے خرج کرنے پڑتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میڈیکل کا پیشہ ایک بہت مشکل آپشن بن گیا ہے ہاویری زلے کے چلہ گری کے رہنے والے نوین یکرین کے خارکیف میں واقع ایک میڈیکل کالیج میں یم بی بی ایس کورس کے چوتے سال کے تعلیم تھے وہ عرشہ خوردنوش کے لیے بنکر سے باہر نکلے ہی تھے کہ گولہ باری کے ذات میں آگئے اور خبر آپ جانتے ہیں انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ ان کے بیٹے نے دسویں میں چھانوے فیصد اور بارویں میں ستانوے فیصد نمبر حاصل کیے تھے اور دسویں جماعت میں ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھا تھا انہوں نے کہا کہ تعلیم نظام اور ذات پات کی وجہ سے اسے ایک سیٹ نہیں مل سکی جبکہ وہ ایک ہونی ہار تعلیم تھا یہاں ایک میڈیکل سیٹ حاصل کرنے کے لیے ایک کروڑ سے دو کروڑ روپے تک رشوت دینی پڑتی ہے ناظرین گرامی یوکرین کی اس بہران کے درمیان میں میڈیکل شعبے میں جو بدنوانیاں ہیں اور جس طرح کی رشوت خوری ہے اور طالب علموں کا جس طرح سے استحصال ہوتا ہے اچھے اچھے نمبر لینے والے طلبہ کے ساتھ جو انسلا نائنصافی ہوتی ہے وہ کھل کر کے سامنے آ رہی ہے تو اس سے صاف اور واضح تو پہ پتا چلتا ہے کہ جو بچے یا جو طلبہ باہر بڑے بڑی فیصد میں کامیابی حاصل کرنے کے باوجود جو جا رہے ہیں اصل مسئلہ یہاں کے نظام تعلیم میں خرابی ہے بھارت میں جو رشوت خوری ہے یا پھر ڈونیشن کے نام پر جو لوٹ مار مچیفی کالجوں میں اس کی اصل وجہ ہے یہ ماننا ہے مختلف طلبہ کے والدین کا جو اس وقت یوکرین سے واپس لوٹ چکے ہیں گیاں گوڑا نے کہا کہ ملک کے سیاسی نظام نظام تعلیم اور ذات پاس سے عرف سردہ ہیں کیونکہ سب کچھ نیجی اداروں کے کنٹرول میں ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب کوئی تعلیم چند لاکھ روپے میں مل جاتی ہے تو کروڑوں روپے کیوں خرچ کیے جائیں انہوں نے کہا کہ یوکرین میں تعلیم بہت اچھی ہے اور آلات بھی ہندوستان کی مقابلے بہت بہترین ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کالج کی تعلیم کو بھی اچھا بتایا پی ٹی آئی کی مطابع انہوں کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے دوستوں رشتہ داروں سے قرص لیا تھا اور نوین کو یم بی بیس کی تعلیم کے لئے یوکرین بھیجا تھا خراب تعلیمی نظام کے لئے سیاستدانوں کو ذمہ دار ٹہراتے ہیں انہوں نے وزیراعظم نریندومودی سے اپیل کی کہ وہ دیکھیں کہ نیجی داروں میں کم سے کم قیمت ورمیعاری آلہ تعلیم فراہم کی جائے بہر قیمت ناظرین گرامی یوکرین کی اس بہران وفتالی بھیجوں کی وہاں سے آنے کے بعد میڈیکل شعبے میں جتنی خرابیاں ہیں وہ سب یہ کہ کر کے اس وقت سامنے آ رہی ہیں آئیہ ناظرین گرامی میں آپ کو لے چلوں مصر میں مصر میں ایک شخص نے مبینہ طور پر جائیداد ہتیانے کے لئے اپنی ہی بی بی کو مردہ قرار دے کر اس کا موت کا سرٹیفکیٹ بنوایا اور اسے کمرے میں بند کر کے مسلسل چار سال تک تشدد کا نشانہ بنایا ناظرین گرامی کچھ دن پہلے آئی ہوئی خبر ہے لیکن یہ خبر سرقی نہیں بنا پائی دراصل یہ واقعہ مصر کے شہر جیزہ گورنری میں پیش آیا جہاں ایک شخص نے اپنے بیو کو چار سال تک ایک کمرے میں قید رکھا اس کی وراست پر قبضہ کرنے کے لئے اسے مارا پیٹا سیکرٹی فورسس کو اطلاع ملیت کے مسکرہ شخص نے اپنے بیوی کو جیزہ گورنری کے علاقے حوام دیا کی ایک مکان میں قید کر رکھا تھا تحقیقات سے معلوم ہوا کہ خاتون کے شوہر ایک سرکاری مرکز میں کام بھی کرتے ہیں سیکرٹی فورسس نے انتیجہ عقص کیا کہ ملزم نے اپنی بیوی کا جالی موت کا سرٹیفیکٹ بنوایا اور وراست پر قبضہ کرنے کے لئے ان کی موت کا دعویٰ کیا ان انکشافات کے بعد جیزہ سیکرٹی ڈائرٹریٹ کے حکام نے ملزم کو گریفتار کر کے تفتیش کے لئے بھیج دیا اور ان کی بیوی کو خیر سے آزاد کر لیا تو ناظرین اگرامی مسلم ممالک سے کس طرح کی خبریں آتی ہیں اس کا آپ اندازہ اس خبر سے لگا سکتے ہیں یہ مصر کا واقعہ ہے آئیے چین میں پیش آنے والے ظلم و ستم کی کہانی میں آپ کو سناوں بیجنگ جہاں چین میں روانسہ لیکھوپڑے میں زنجیروں میں قید خاتون کے منظریام پر آنے کے بعد سوشل میڈیا پر چینی حکومت کو نادر نوعیت کی علانیہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا خاتون کا نام زیاؤ ہیامینگ ہے اور اس کے عمر پہنٹالیس برس ہے اس صورتحال کے بعد بیجنگ میں قانونساز افراد انسانی تجارت اور جدید غلامی پر پابندیاں سخت کرنے کے لئے مصروف عمل ہیں برطانوی اخبار ٹیلیگراف کے مطابق قومی پارلیمنٹ کے مندوب جینگ شنگن نے توجیز پیشکی کے انسانی تجارت یا غلامی شمار کی جانے والی حالتوں کا دائرہ وسیع کیا جائے تاکہ متاثرہ فرد کو حراست میں رکھنے والا زبردستی کرنے والا یا متاثرہ شخص کے بچاؤں میں رکاوٹ ڈالنے والا کوئی بھی شخص اس جرم کے زمرے میں آسکے اس کے علاوہ جدید غلامی کی جرم کے لئے سزا کی مدد پانچ برس سے بڑھا کر دس بس کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے مسکرہ خاتون زیاؤ خومے کی جھوپڑے میں قید حالت میں ویڈیو پہلی بار رما سال جنوری میں انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی تھی خیال رہے کہ زیاؤ کو اقوا کیے جانے کے بعد تین مرتبہ مردوں کو فروخت کیا گیا پہلی مرتبہ سودہ 1998 میں ایک ہزار نو سو اٹھانوے میں پانچ ہزار وان یعنی کہ آٹھ سو امریکی ڈالر کی عوض ہوا تھا آخری سودہ میں عورت کو اس شخص کو بیچا گیا جو اس کا موجودہ شوہر ہے شخص زیاؤ نے آٹھ بچوں کو جنم دیا برطانی اقبار کی متعبی ابھی تک اس معاملے میں سترہ زمیداران کو برطرف یا سرزرش کا حدب بنایا جا چکا ہے اسی طرح زیاؤ کے شوہر کو بھی ناروہ سلوک کی الزام میں پکڑ لیا گیا سال 2019 میں چین میں انسانی تجارت کے چار ہزار پانس و اکیتر کیس ریکارڈ کیے گئے جن میں بچے اور عورتیں شامل ہیں تاہم سماجی کارکنان کا کہنا ہے کہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے تو ناظرین گرامی معالم بھر میں ہونے والی مختلف قسم کی جرائم اور بالخصوص خواتین پر ہونے والی اس طرح کی ویڈیوز جب وائرل ہوتی ہیں تو پھر اس پر جو ہے تاریخی ستح پر اور سماجی ستح پر اور ان کے ساتھ کس طرح کا انصاف ہونا چاہیے اور کس طرح کے قوانین لائے جا سکتے ہیں اس پر بحث عالمی ستح پر چل نکلتی ہے مصر کا جو واقعہ سنا وہ بھی اسی طرح کا تاج وہاں وراست کو ہڑپنے کے لئے اور یہاں پر خود خاتون کے ساتھ اس کی عزت کو ملیمیٹ کرنے کے لئے یا اس کا استعمال کرنے کے لئے بھائی اگر ناظرین گرامی مجھاں پر اجازت دے آج کی بات خاص بات متنا سلام علیکم بھائی اگر ناظرین گرامی مجھاں پر اجازت دے تو مرتے دیکھا کتنوں کو اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو سبھی اکسان ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہلِ وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بار